السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو بارہ ربیع الاول کی تاریخ یہ بہت ہی زیادہ خاص ہوتی ہے کیونکہ اس تاریخ کو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللی العالمین بن کر کے اس مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بارہ ربیع الاول کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتائیں گے کہ آپ بارہ ربیع الاول کی رات میں یا بارہ ربیع الاول کے دن میں چلتے فڑتے کیسے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں اس سے انشاءاللہ تبارک وطلہ دوستو آپ کی تمام حاضرتیں اس وظیفے سے پوری ہو جائیں گی دوستو اب تک آپ کی جو حاضرت پوری نہیں ہوئی جس حاضرت کو پورا کروانے کے لیے آپ اتنے زیادہ بیچین اور پریشان ہیں کی کیسے بھی کر کے بس میری فلا فلا حاضرتیں پوری ہو جائیں تو آج اس بارہ ربیع الاول کے موقع پر آپ کی تمام حاضرتیں اس سے انشاءاللہ تبارک وطلہ پوری ہو جائیں گی تو دوستو یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص اور بہت ہی زیادہ آسان سا وظیفہ ہے اس وظیفے کو کرنے میں آپ کو مشکل سے ایک سے دو منٹ کا وقت لگے گا اگر آپ اس وظیفے کو بارہ ربیع الاول کی رات میں یا دن میں کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی تمام حاضرتیں پوری ہو جائیں گی تو دوستو اس وظیفے کو آپ کو کس طرح سے کرنا ہے اس کو کرنے کا پورا طریقہ ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے اس سے پہلے جو سچے آشکانے رسول ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کیلئے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں پیارے دوستو اس وظیفے کو آپ کو بارہ ربی الاول کی رات میں یا بارہ ربی الاول کے دن میں اس وقت میں آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں دوستو اس وظیفے کو آپ چلتے فیرتے اڑتے بیٹھتے کیسے بھی آرام سے کر سکتے ہیں یہاں تک کے لیٹ کر کے بیٹھ کر کے کیسے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں دوستو یہ بارہ ربی الاول کا خاص دن یہ رحمت والا دن کسی کا بھی زائع نہ ہونے پائے اسی لیے ہم آپ کے لیے ایسا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جسے آپ ناپاکی کی حالت میں بنا وضو کے بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اس وظیفے کو آپ کو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ آپ سب سے پہلے یہ سوچ لیجے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے میری فلا 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 حاضریں پوری ہو جائیں گی دوستو جہاں پر ہم نے فلا کہا ہے وہاں پر آپ کو اپنی حاضر کا ذکر کرنا ہے مثلا کے طور پر آپ مان لیجے کہ آپ کی حاضر دولت پانے کے لیے ہے یا تو آپ کی حاضر شادی کے لیے ہے تو آپ یہ سوچ لیجے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے میری شادی ہو جائے گی اس وظیفے کو پڑھنے سے ہم امیر بن جائیں گے اگر آپ کی کئی ساری حاضریں ہیں تو آپ یہ سوچ لیجے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے ہمیں شفا مل جائے گی اس وظیفے کو پڑھنے سے میری ہائٹ لمبی ہو جائے گی اس وظیفے کو پڑھنے سے ہمیں نیا گھر مل جائے گا اس طرح سے آپ کی جو بھی حاضر ہے آپ اس طرح سے سوچ لیجے سوچنے کے بعد میں آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں سب سے پہلے آپ تین بار درودے پاک پڑھلیں درودے پاک آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی درودے پاک آپ کو یاد ہے جاہی آپ درودے ابراہیم پڑھلیں چاہی آپ درودے خزر پڑھلیں کوئی سی بھی درودے پاک آپ صرف تین بار پڑھلیں پھر آپ اس کو صرف گیارہ بار پڑھیں دوستو ہندی اور انگلیش دونوں میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو پورا گیارہ بار پڑھلینا ہے گیارہ بار سے نہ ہی آپ ایک بار کم پڑھیں اور نہ ہی آپ ایک بار زیادہ پڑھیں اس طرح سے پڑھیں دوستو یہ ہم نے صرف تین بار پڑھا لیکن آپ اس کو پورا گیارہ بار پڑھ لیں اور پھر آپ آخری میں تین بار درودے پاک پڑھ لیں آخری میں آپ کوئی سی بھی درودے پاک پڑھ سکتے ہیں بس اتنا چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں آپ نے اپنی جتنی حاضتوں کو پورا ہونے کی نیت کی تھی بلخصوص آپ اپنی تمام حاضتوں کی دعا مانگیں اس سے انشاءاللہ تبارک اطلا آپ کی تمام حاضتیں ایک ایک کر کے پوری ہو جائیں گی دوستو یہ ماہی ربی الاول کا دن بہت ہی زیادہ خاص ہے آپ اس وظیفے کو اس دن ضرور کر کے دیکھیں اس سے انشاءاللہ تبارک اطلا آپ کو اس میں کامیابیں ضرور حاصل ہوگی اور دوستو اس دن آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ